اس کا انجام یہ نکلا کے زنا کا دروازہ کھل گیا اسی بھی یہ علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہیں انسان کو تباہ کرنے والی انما اموالکم و اولادکم جو قرآن بھی کہتے ہیں تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دولت ہیں یا اور اور اس کے ساتھ سب سے بڑا اس فتنے کو انگیخت کرنے والی چیز جو ہے وہ موسیقی ہے وہ گانا اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا بحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے اور آپ خود اندادہ فرمائیں کہ جس سفر کی قیادت اللہ کا نبی فرما رہے ہیں سفر کرنے والے کون ہوں گے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائی اور جو خواتین ساتھی وہ کون ہوں گی ازواج متحرات یا صحابیات تو ایک صحابی نے رات کا سفر ہوتا ہے تو اونٹوں کو چلانے کے لیے کچھ عرب کا رواج تھا کہ گن گناتے تھے رجز پڑھتے تھے گن گناتے تھے کہ اس گن گنانے کی آواز میں اونٹ جو ہیں گدرتی طور پر وہ بھی تیز چلتے ہیں تو جب اس نے رجز پڑھنی شروع کی اور اونٹ تیز چلنے شروع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی تو آپ نے فرمایا رفقاً بالقواریل کیا کر رہے ہو اتنی دور سے اور اتنی خوش آبازی کے ساتھ گھا رہے ہو تمہیں پتہ نہیں کہ شیشے سفر کر رہے ہیں یعنی عورتیں جو ہیں شیشوں کی مانے میں جیسے شیشے کو ٹھوکر لگنے میں پتہ نہیں لگتا معمولی سی چھوٹ لگنے سے اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے شیشے جو ہیں چھوٹ نہ بھی لگے گرمی سے ٹوٹ جاتے ہیں انہیں درادیں پڑ جاتی ہیں